بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی میں رجمال حسن باجوا ہوں ناظرین اکرام پچھلے دور حکومت کے اندر صدر پاکستان کو صرف دھوپ لگوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یعنی کہ جب بھی کوئی بڑا فنکشن ہوتا تھا تو صدر پاکستان جو ہے نا وہ نظر آتے تھے جیسے کہ 23 مارچ کی پریڈ ہو گئی یا کچھ اس طرح کو کوئی بڑا فنکشن ہوا تو صدر پاکستان نظر آ جاتے تھے ادر وائز ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ عوضہ کوئی اتنا بڑا عوضہ ہوتا نہیں ہے لیکن صدر عارف علوی نے ناظرین اکرام یہ بتایا ہے کہ اس عوضے کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے شاید ہی پاکستان میں وزیراعظم کے پاس بھی اتنی طاقت ہو اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں رائی پولی استعمال کر سکیں اسی طرح کا ایک کام ناظرین اکرام چونکہ صدر عارف علوی پچھلے لمبے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس عوضے کا بڑا بہترین بڑا جائز استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں اب ایک معاملہ چلا ہوا ہے آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑی کانٹروورسی چل رہی ہے سات ججزیدر آٹ ججزیدر سو موٹو کا اختیار اوپر سے پارلیمنٹ کے اندر ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک ڈیبیڈ چلی ہوئی ہے ایک بل پاس ہو رہا ہے تو صدر پاکستان ایک انتہائی اہم کام کرنے جا رہے ہیں اطلاعات کے مطابق اور اگر وہ کام کر دیتے ہیں تو وہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو وہ اختیار دے دیں گے کہ جس سے یہ پوری کی پوری کانٹروورسی ختم ہو جائے گی جس کے بعد یہ پوری کی پوری سچوشن آپ کو کام لو نظر آئے گی اور یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے صدر پاکستان یہ کیا کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کو آخر وہ کون سا اختیار دے سکتے ہیں یا وہ کیا کر سکتے ہیں جس سے یہ پوری کی پوری کانٹروورسی ختم ہو جائے گی اور ناظر اکرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کام کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ رہے گی کہ عمران خان بیٹھا تو پارلیمنٹ کے باہر ہے لیکن وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے عمران خان جو ہے نا وہ پوری کی پوری پارلیمنٹ کیسے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس وقت دو چیزیں ہوئی ہیں کل رات ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے نمبر ون اور ایک انتہائی اہم انگامی اجلاس اس وقت لاہور میں بلایا گیا ہے نمبر ٹو یہ دونوں کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہیں کل جو رات ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہم تک پہنچی ہیں میں جتنی پہنچی ہوں میں سے تھوڑی معلومات آپ کو دے دوں اور تھوڑا مزید کنفرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں کل رات نرد اکرام ایک ملاقات ہوئی ہے جو زمان پاک کے اندر نہیں ہوئی اور جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن ایک انتہائی اور بڑی ملاقات ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئین کی پاسداری ہی کی جائے گی ایبسلوٹلی نوٹ کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا جائے گا یہ کل رات ایک انتہائی اہم ترین جو ہے نا وہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بے شک اس کے نتائج کوئی بھی ہو لیکن سر بلندی جو ہے وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کی ہوگی میں اس ملاقات کے بارے میں آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ جب تک مزید اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں آئے گی میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا دوسرا ناظرین کرام کل رات جو میاں نواز شیف صاحب بڑے گرجے برسے ہیں میاں نواز شیف صاحب نے جو ہے نا وہ بڑی دھمکیاں بھی لگائی ہیں میاں صاحب نے کہا ہے کہ اگر فیصلے جو ہے نا وہ ہمارے خلاف آئے یعنی کہ یہ جو چند رہا ہے جو بینچ بیٹھا ہوا ہے مطلب سپریم کورٹ کے حاضر سرویس بینچ کو کہہ رہے ہیں جو بیٹھا ہوا بینچ ہونے کہہ رہے ہیں بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ قبول کیسے ہوگا یعنی کہ یہ پتہ ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ آئینی طور پر فیصلہ آئے گا آئینی طور پر جو ہے نا وہ ایک آپ کو جو ابلیگیشن ہے آپ کی آپ کو جو ہے نا وہ ماننا پڑے گی تو وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم اس بینچ کو ہی نہیں مانتے لہٰذا رہا تو انہوں نے ایک بڑک ماری ہے انہوں نے کہا جو ڈالر ہے وہ پانچ سو روپے کا ہو جائے گا رہا ساتھ میں میاں صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب جب ہم تھے جب میری حکومت تھی تب تو ڈالر ایک سو پندرہ روپے تھا ایک سو دو روپے تھا ایک سو چار روپے تھا یہ میاں صاحب نے جو کہا ہے تو بندہ پوچھے اس وقت میاں صاحب کس کی حکومت ہے انہوں نے کہا جی جب میری حکومت تھی تو آٹا اتنا تھا تو میاں صاحب اب کس کی حکومت ہے انہوں نے کہا جی جب میری حکومت تھی تو خوشحالی تھی تو میاں صاحب اب کس کی حکومت ہے یا تو آپ قوم کو بتا دیں کہ اب اس وقت آپ کی حکومت نہیں ہے کیٹیگوریکلی تاکہ قوم کو پتا ہو کہ اس وقت شہباز شریف جو ہے نا ان کی حکومت علاق ہے اور نواز شریف کی حکومت علاق ہوگی تاکہ لوگ اس حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ پھر کچھ نہ کچھ کر سکیں تاکہ آپ میاں صاحب کھل کے بتا دیں کھل کے اب بتا بھی نہیں اسی سے ریلیٹڈ ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب کا یہ جو پیغام ہے یا میاں صاحب کی یہ جو بات ہے یہ سادھی سادھی بڑک نہیں ہے میاں صاحب is up to for something big تو میاں صاحب جو ہے نا وہ بڑا پلان کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو ہمیں جو ہے نا وہ confrontation پہ جانا پڑے گا ہم فوری طور پر جو ہے نا وہ بات ماننے کی position میں نہیں جائیں گے یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں اب اطلاعات یہ ہے کہ ایک انگامی اجلاس لاہور کے اندر اس وقت جاری ہے جس کے اندر میاں نواز شیف صاحب جو ہے نا وہ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو رہے ہیں اور اس سے جلاس کے اندر ناظرین اکرام جو ہے نا وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ باتشیت کریں گے اور وہ بیٹھ کر جو ہے نا وہ اگلا لاحی عمل دیں گے جس میں وہ بتانے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا جیسا نائنٹی نائنٹی سیون میں ہوا تھا اسی طرح کے شاید جو اپیسوڈ ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے مین وائل ناظرین اکرام جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ ان سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آئے رہے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو قادر مندو خیل صاحب کا اپنے بیان سنا ہے کہ قادر مندو خیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں قادر مندو خیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ساکھدار سے جو ہے نا وہ جواب دہی ہونی چاہیے ساکھدار سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہمارے ایکمی احساسوں کی بھی بات کر رہے ہیں ساکھدار سے پوچھنا چاہیے اور پھر انہیں یہ بھی کہا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈالر اتنے کے اوپر چلا جائے گا اور چیزیں اتنے کے اوپر چلا جائیں گے میں آپ کو پھٹے پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انہیں کیا کیا انہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ جو دن کرتے رہے ہیں اور آپ سے جو ہے نا وہ کو پوچھنے والا نہ ہو تو ان کے اپنے لوگ بھی الاغ ہو رہے ہیں اب آجاتے ہیں مین بات کی طرف کہ صدر پاکستان کیا کرنے والے ہیں یہ سب سے امپورنٹ بات ہے ناظرین اکرام اس وقت پارلیمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک قانون پاس ہوا ہے قانون نہیں پاس ہوا اصل میں جو سپریم کورٹ کے پروسیجرز اور رولز ہیں ان کے اندر تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ اگر آپ کو یہاں پر آئین کے اندر تمدیلی کرنی پڑے اور ون ایٹی فور تھری کو ختم کرنا پڑے تو آپ کو ٹو تھرڈ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے تو انہوں نے آرٹیکل ون نائنٹی ون کے اندر سادہ اکثریت سے ایک بیل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے جو پروسیجرز ہیں اور رولز ہیں ان کے اندر ایک تبدیلی کی ہے یہ انہوں نے کیا ہے اب بیٹھ کر رہے ہیں انہوں نے بلشل پاس کر لیا اب ناظرین اکرام وہ معاملہ چلا گیا ہے صدر پاکستان کی جانب اب دیکھیں کہ انہوں نے یہ عمر اطاب مندیال تاکہ یہ معاملہ کیسے دیکھا جا رہے ہیں ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کی کورٹ کے میٹی نے صدر کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اس کے اوپر سگنیچرز مت کیجئے جو ہی آئے گا تو پندرہ دن تک وہ رکھ سکتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سگنیچرز مت کیجئے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا جواب انہوں نے دیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ وہ کورٹ کے میٹی نے کہا ہے کہ جناب آپ آرٹیکل ون ایٹ سکس کا استعمال کیجئے اب آرٹیکل ون ایٹ سکس کیا کہتا ہے وہ درہ بڑی مزدار سیچویشن ہے آپ کو اندازہ ہو جے گا کہ صدر کے پاس کتنے اختیار ہیں صدر صرف دھوپ لگوانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے صدر جو ہے نا وہ اگر اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو بڑا ہی ایک طاقتور شخص ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا تو جناب آپ آرٹیکل صدر کیا کہتے ہیں ون ایٹ سکس کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی ایڈوائزری جورسدکشن ایف ایٹ اینی ٹائم ڈی پریزیڈنٹ کنسیڈرز ڈاٹ ایٹ ڈیزائیرے بل ڈو اپٹین ڈی اوپینیون ڈی سپریم کورٹ ڈی ایٹ سکس کیا کہتا ہے ڈی ایٹ سکس کیا کہتا ہے کہ صدر پاکستان کسی بھی ٹائم ون ایٹ سکس کے تحت سپریم کورٹ سے کوئی بھی قانونی سوال کا جواب مانگ سکتے ہیں تو ہوگا یہ کورک ایمیٹی نے ایک مشورہ دیا ہے وہ یہ کہ جناب آپ جب یہ بل آئے تو آپ اس کو پاس کرنے کی بجائے یا اس کے اوپر دستخط کرنے کی بجائے اس کو سپریم کورٹ کے انڈر بھیجنے اور یہ معاملہ دوبارہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے چلا جائے گا معاملہ ہے سو موٹو لینے کا جب سپریم کورٹ سے صدر پاکستان پوچھے گے تو سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ یہ معاملہ چونکہ ون ایٹی فور تھری کے تحت سو موٹو کا اختیار ہے تو وہ دوبارہ معاملہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے پاس چلا جائے گا اور ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اب اس قانون کو انانا چاہیں تو وہ اڑا دیں آپ اس بات کو سمجھئے نا کہ ایک تو چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار چلا جائے گا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ارتالیس گھنٹے جو ہے نا وہ تقریریں کرتے رہے عمران خان کے خلاف تقریریں بھی کی اور یہ بیل پاس کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش بھی کی جہسارت بھی کی ایک جو ہے نا وہ سٹروک آف دا پینس ہے جو صدر پاکستان ہے اس پورے معاملے کو آرٹیکل ون ایٹی سکس کے تھری جو ہے نا ون ایٹی سکس کے تھری جو ہے وہ کوٹ کے اندر بھی سکتے ہیں اور کوٹ کے اندر جو ہے نا وہ چیف جسٹس عمر طاب بندیال کے پاس دوبارہ وہ طاقت آ جائے گی دا دوبارہ وہ اختیار آ جائے گا کہ وہ اس کو نل اینڈ وائیڈ قرار دینا چاہے تو وہ دے دیں صدر پھر جو ہے نا وہ اس کے اوپر دستخط کرنے کے پابند نہیں ہوں گے یہ قانون جو ہے نا وہ اس کی قانی ختم ہو جائے گی تو جو پارلیمنٹ کرتی رہے کرتی رہے اختیار ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر بیٹھ کر بھی پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے اور صدر پاکستان جو ہے نا وہ آئینی قانونی طریقوں کے اوپر جو ہے نا وہ اب بھی عمل کروا سکتے ہیں کیونکہ آئین نے بہت زیادہ پاورز جو ہیں وہ صدر پاکستان کو جو ہے نا وہ دے رکھی ہیں اور اس کا اس کی جو ہے نا وہ عملی مثال ناکرام اب نظر بھی آ رہی ہے سو یہ اب تک کی خبریں مجھے لگتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو شیئر کرنے چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال ہے کہ خدا حافظ پاکستان زندہ